موسلمانوں کو ہندووں کے اس قلبے سے بچانے کے لیے ایک شرط لازم یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت کے جھنڈے تک جمع ہوں ورنہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں کانگرس جیسی طاقت بڑی منظم جماعت سرماعہ اس کے پیچھے تحریف یافتہ لوگ اس کے پیچھے انگریز کی سپورٹ اس کی تو اس میں مسلمانوں کے لیے تو جب تک کہ وہ یک جان نہ ہو جائیں اور پوری ان کی قوت مسلملی کے جھلے تلے نہ آ جائے پاکستان کیسے بن جائے گا اور یہ معلوم تھا کہ چاہے اصل تو محرک ہمارا یہی ہے کہ دباؤ سے بچ جائیں ان ہندووں کے دباؤ سے ثقافتی مذہبی لسانی دباؤ سے معاشی دباؤ سے بچ جائیں لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو یقجہ کرنے کے لیے انگارہ لگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ حضور کا قرددہ نہیں ہو سکتا جب تو کہ ہم ایسا نہ کریں وہی بات ہے جو اقبال نے کہی تھی انیس سو تیس کے خطبے میں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں انہیں ہٹا کر اصل تعلیم کا نقصہ دکھا دے چلی ہندوستان نے تو دیکھی مغلوں کی حکومت خلجیوں کی حکومت افغانوں کی حکومت لوگیوں کی حکومت خلافت راستہ تو نہیں دیکھی نا ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ نظام قائم کریں یہی قائد آدم نے کہا تھا پاکستان اس بھی ہے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حریت و اقویت و مساوات کی ایک قائق عملی نمولہ دنیا کے ساتھ میں پیش کریں اور پھر جو دعائیں مانگی گئی تھی بہت سے جو میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہیں انہیں تو بہرحال یاد نہیں ہو سکتا لیکن میری عمر کے لوگ یا مجھ سے مڑوں کو تو یاد ہے ہم نے نعرے لگائے دعائیں مانگی گرگرہ گرگرہ کر اور وہ دعائیں یہ تھی کہ اے اللہ تو ہمیں یہ مجھ دے دے ہم تیرے دین کا مول بارہ کریں اس کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے باون برس پورے ہو گئے آج ستائیسویں شب ہے میرے اندازے میں آج ستائیسویں ہے عرب میں خلیج میں سب جگہ ستائیسویں شب ہے آج کوئی بہت دور نہیں ہے خلیج آپ سے خلیج جی کے دہانے پر پاکستان باتے ہوا ہے باون برس پاکستان کے ہو گئے اس میں کتنا اسلام ہم نے ناویز کیا ہے کہاں ہیں وہ اصول حریت و اخوت و مساوات ہیں وہی سودی نظام وہی جاگرداری نظام یہ اقبال کہتا ہوا مر گیا سرمایہ دال نے مزدور کے رگوں سے صرف خون کشید کر کے شراب بنائی ہے جسے وہ شام کو بیٹھ کر پیتا ہے اور زمیندار اور جاگیردار وہ کسانوں کی جو محنت کا اور خون پتیرے کی کبائیوں سے وہ عیش کرتے ہیں انقلاب انقلاب لیکن وہ بابر بلسوں نے انقلاب تو نہیں آئے وہی بھی کام گویا کہ ہم نے اللہ سے بد اہدی کی اس بد اہدی کی صدا کیا ہے نفاق ہم پر مسلط کر دیا گیا سورہ توبہ کی تین آیات منافقین کی خاص قسم بیان فرمائی جنہوں نے اللہ سے قہد کیا تھا لئین آتانا من فضلہی اگر اللہ ہمیں فضل سے نماز دے گا غنی کر دے گا لنصدقن و لنکونن من الصالحین خوب صدقہ خیرات کریں گے بالکل نیک ہو جائے گا لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں نماز دیا تو کیا کیا بغیلو بہی پھر انہوں نے بخل سے کام لیا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق داگ دیا اور نفاق وہ بیماری ہے قرآن میں کہا گیا ہے جہنم کے سب سے نچنے طبقے میں وہی جو عشدل عذاب جو اب القیامت ہے یردونہ الہ عشدل عذاب اگر پورے دین پر کاربند نہیں ہوگے تو قیامت کے دین شدید تلید عذاب میں جو کے جاؤں ان المنافقین فی الدرخ الاسفل من النار اور منافقین کے بارے میں ہم نے سورہ توبہ میں بھی آیت پڑھ لی سورہ منافقون میں بھی پڑھ لی ان کے لیے اے نبی آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا اس نفاق کی تین شکلیں ہیں نفاق باہمی وہ ایک قوم ایک نہیں رہی اب بھون اب اس کو تراغ رخ زیبا لے کر اب وہ قومیتوں میں تحلیل ہوگی اسبیت نہیں لنگویسٹک پروونشن قوم کہاں ہے تحلیل ہے نفاق باہمی ایک نفاق کردار جو حضور نے فرمایا کہ تین نشانیاں ہیں منافق کی اگر تینوں چیزیں ہو تو وہ کٹر منافق ہیں خواہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو مخاری کی اور مسلم کی رواہت ہیں جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے اور جب کہیں امین بنا دیا جائے تو خیالت کرے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہے یہاں اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائم ہے اب تو عربوں کے معاملے ہوتے ہیں وہ خیالت جو ہے وہ کچھ سینکلوں ہزاروں کی اب نہیں ہے ملینڈ اور ملینڈ کا معاملہ اللہ ماشاءاللہ سوائے اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ کہ وہ ایکسپشنز ہیں اور تیسری سب سے بڑی منافقہ اس وقت ہے ہمارے دستور کی منافقات قرارداد مقاسد میں اللہ کی حاکمیت بھی ہے اور اسی قرارداد مقاسد میں غیر اسلامی چیزیں بھی ہیں اسی دستور کے اندر یہ دفعہ بھی موجود ہے کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافق نہیں کی جا سکتی لیکن آپریٹیو نہیں ہے آپریٹیو اس انداز میں ہوگی کہ آئیڈی آلوجی کانسل بنا رکھی ہے وہ دیکھتی رہے گی اور ہر سال ریپورٹیں پیش کرتی رہے گی ریپورٹوں کا کیا حشر ہوگا ان کی اپلیمنٹیشن گارنٹیر ہے یا نہیں کچھ نہیں کرنے زیاؤلق صاحب نے فیڈر سے یہ کورٹ بنائی دو ہتکڑیاں بھی پینا دیں اس کو دو بیڑیاں بھی پینا دیں دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج جو یوڈیشن لاغ ہیں وہ بھی تمہارے دائرے سے خارج فیملی لاغ بھی تمہارے دائرے سے خارج اور مالی قوانین بھی دس سال کے لئے تمہارے دائرے سے خارج اس سے بڑا بکر اور فریب اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہو سر پاکستان کے ساتھ اب اس کی سزا جو ہے وہ غبت رہے نمبر تین مذہبی دہشتگردی کبھی سنی تھی اس نویت کی کون کر رہے ہیں چاہے وہ آلیکار ہو باہر کے ہے تو یہاں کے باہر مارا آدمی کوئی آکے نہیں کر رہا ہے ہے تو یہاں کی آلیکار بن جائے ہوگے وہ رو کے ہوں وہ مساد کے ہوں کوئی بھی ہوں لیکن یہ کہ اگر یہ مذہبی یہ تلخی نہ ہو تو یہ کمر کیسے مل جائے ہونے اس کے لئے آپ نوٹ کیجئے سورہ انام کی آیت نمبر پین سٹھ اللہ نے اپنے تین قسم کے عذاب دنوائے جن میں بترین عذاب یہ ہے ہوا القادروں کہہ دیجئے نبی اللہ اس پر قادر ہے ایب عصالیکم عذابا من فوقکم کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے او من تحت عرض لیکم تمہارے قلبوں کے نیچے سے زمین پٹ جائے جلدلہ آ جائے او یلبسکن شیعان یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے و یزیق بازکن باسباز ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھو یہ تھرڈ ٹائپ آف پنشمنٹ دیوائن پنشمنٹ جس کا ہم اس وقت سکار ہیں چوتھے درجے میں معاشی اعتبار سے ملک تباہ ہو چکا ہے کوئی حکومت نواز شریف صاحب کیا کوئی بھی ہو اس وقت وہ کسی جگہ کھڑے ہو کر کسی حکوم کو ماننے سے انکار کر نہیں سکتی آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا کسی ایک قسط کے آنے میں درہا دیر ہو اور جان پر بن جائے گی حکومت کی ہم بالکل دیوائے ہیں وہ تو جب آپ اس کی ان کی پوری پالیسی کو اگر ٹو کریں گے تو آپ کو وہ قسط دیتے رہیں گے ہیروین کی ڈوز آپ کو ملتی رہے گی لیکن جتنی وہ ڈوز آپ کو مل رہی ہے بیڑا مزید غرق سے غرق تن ہوتا چلا جا رہا ہے جیوانا ہو چکا ہے وہ ادھر سے پھر ایک لہر بھی شروع ہو چکی ہے جس کی خبر بھی تھی دجال جو ہے ایک سال چند مہینے کا معاملہ ہے جس میں وہ پوری دنیا میں پھر جائے گا اور رزق کے خزانوں پر اتنا قمضہ ہو جائے گا اس کا کہ جو کفر کرے گا اس کو دے گا باقی کسی کو نہیں دے گا جس طرح آپ کے سٹاک ایسٹینجز اور جو کرنسی جس طریقے سے ان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا ہے فارس سے تو پاکستان تک پہنچتے اسے کیا دیر ملے گی اور اگر نشیہ میں ہو سکتا تھا کہ ڈبل روٹی نہیں رہی تھی وہ جو فضاؤں میں جو سب سے پہلے گیا ملک خلاوں میں گیا وہاں ڈبل روٹی نہیں گئی تھی وہاں بوڑی عورت کے فوٹو میں نے دیکھا تھا صدید تری سربی میں اپنا پل اوور دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کی یہ حال ہوا اس ملک ہمارا جو حال ہوگا اس کو اچھتا سمجھ گیجئے یہ جو سورہ سبا کی آیت میں نے سنائی تھی لَقَدْ كَانَ لِسَبَعِمْ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَا سبا قوم سبا قبیمی اللہ نے فرمایا ان کے وطن میں ہم نے ایک نشانی رکھی تھی جنتانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَال دو جنتیں دی تھی ہم نے پاکستان بھی دو جنتوں پر مشتمل تھا مشتقی پاکستان مغربی پاکستان کُلُو مِنْ رِسْكِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهْ بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّرْغَفُورْ کھاؤ اللہ کے رسم سے کتنی خوشحالی تھی پاکستان پرنے کے بعد ہندوستان جیسی کچھ داخل ہوتا تھا پاکستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم کسی بڑے ترقی آفتہ ملک سے اور بڑے کسی دقیانی سو ملک میں داخل ہوئے ہیں بَلْدَتُنْ تَيِّبَتُنْ وَرَبُّنْ غَفُورْ فَعَرَدُوْ جب اعراض کیا تو پھر کیا ہوا پھر جو عذاب ہم نے بھیجا ہے ہم نے ان کے دونوں باغوں کی جگہ پر بسکو ان کے لیے دونوں دو جنگل بے پیدا باقی رہ گئے جنگل میں کوئی پیلو کوئی اور دے لے کوئی کسیلی سے کچھ چیلے پیدا ہو گئی زیادہ زیادہ بیر اللہ اللہ خیص اللہ جو انہوں نے ناشکری کی تھی اس کا ہم نے بدلہ انہیں دیا وَحَلْ نَجَازِ إِلَّا الْكُفُورِ اور ایسا بدلہ ہم دیتے ہیں انہیں کو ہیں جو انتہائی ناشکری ہیں اس سے آگے آئیے حصے بخرے ہونے کا شدید اندیشہ اب پھر دوبارہ اٹھڑا ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں عدلیہ کا بہران تھا اس میں چیف جسٹس بھی سندھی اور جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بھی سندھی اور دونوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اب صدر بھی سندھی وزیراعظم بھی سندھی کوئی چمک ہے یا کوئی دمک ہے یا کوئی طاقت ہے کوئی کشت پناہی ہے کہ یہ ساری چیزیں حضم ہوتی جا رہی ہیں لیکن کوئی ہے بہت بڑی شہ ہے جو یہ ساری چیزیں حضم کرا رہی ہیں ملنہ اس ملک کے اندر یہ چیزیں اس آسانی سے حضم ہوتی تھیں کہ بول رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر کہ کوئی ایجنڈا ہے جو اس کو پورا کرنے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے میں نے جمعہ میں کہا ہے کہ اب تو جناح پور کے لیے بھی آسان ندر آ رہے ہیں بہرحال چونکہ اسی ملک کا قوم سبا تھی اس کے بارے میں آخری جو الفاغ آئے ہیں قرآن میں فَجَّعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ قُلَّا مُمَزَّقْ ہم نے انہیں بس کہانیاں بنا دیا کہ کبھی ایک قوم ہوتی تھی اس کی بڑی عظمت تھی اس کا بڑا تلتنا تھا اور دب دبا تھا اور ٹکڑے کر کر کے اس کو ختم کر دیا وہ حصے بخرے ہونے کا معاملہ پھر بلکہ نصیم منصیہ ہونے تھا جیسا کہ میں نے جمعہ میں ارز کیا تھا اس صدی میں دو عظیم مبلکتیں عظیم سلطنتیں نصیم منصیہ ہونے پہلی جنگ عظیم کے بعد پہلی میک آف دی ورل اب کبھی طالب انم دھوڑا کریں گے کہاں کہاں ہوتی تھی یہ اس اس آر زمین رہتی ہے نام بدل جاتے ہیں آئیڈنٹیٹی بدل جاتے ہیں اور اس کے لئے خاص طور پر نوٹ کر لیجئے عالمی سیاست کے حالات اب جدر جا رہے ہیں بے نظیر بھٹو اگرچہ ظاہر بات ہے وہ اپوزیشن میں ہیں اور اس وقت وہ زخم فردہ بھی ہیں لیکن جو باتیں وہ سیاسی انداز کی کرتی ہیں اور خاص طور پر جب اسی کی تعاید میں دوسرے لوگ بھی جو باہر ان کا سیاست سے تعلق ہے قاضی حسین احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اور اس وقت چاہتا ہے امریکہ کے پاکستان کو بالکل تعمے کر کے بھارت کے اور اس کے لئے کوئی علیدہ سے کو اس کی حیثیت نہ باقی رہ جائے اس لئے کہ بھارت ہی واحد ملک اب اس ملک علاقے میں رہ گیا ہے کہ جس کو وہ پروپ اپ کر سکتا ہے چائنہ کے خلاف تو اس کو ہے نہیں اور چائنہ بہت بڑا تھورن ہے ابھی یا جو بھی نیو ورلڈ آرڈر ہے اور اب جو خاص طور پر بھارت میں بی جے پی جس طرح اوبر کر آ رہی ہے جان لیجے کہ ان کا پہلا اوپن ڈیکلیرڈ جو ان کا عیم ہے تو انڈو پارٹیشن میں جتنا کچھ وہاں کے حالات سے واقف ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے ان سے پہلا ٹارگٹ انہوں نے بنانا ہے اس پارٹیشن کو ختم کرنا ان کے گوھ ماتا کے ٹوڑے ہوئے ہوئے ہیں ان کے ہاں مذہبیت اور کیا ہے ان کا کوئی نظام نہیں کوئی قانون نہیں ان کی روایات ہیں تہذیب ایک کلچر ہے ایک پارٹیشن کے خلاف ہوں کھلن کھل آئے اور اس کی صورتحال جو ہے اب اس کے لئے فضا بہت ہموار ہو رہی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے ایک چند پہنوں سے اور دیکھ لیجئے یہ ادر سائیڈ آف دی پکچر ہے چار سو سال کی تجدیدی مسائی ہمارے پشت پر ہیں ایک ہزار سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے گیاروی صدی باروی صدی تیروی صدی چوبی صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے مجدد نفسانی شیخ احمد سرحمدی باروی صدی کے مجدد آدم شاہ ولی اللہ دہنوی تیروی صدی کے مجدد آدم سیدہ احمد بریلوی چودوی صدی کے مجدد آدم شیخ الہین مولانا محمود حسن اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال مولانا موضوبی مولانا انجاس ایسے شخصیات پوری دنیا میں ان کے ملابن کے شخصیات نہیں یہ سارا ہمارے پیشے ہے یہ کیا ہے یہ بار ہے ہم پر ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے قدوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اصلاف کی طرف سے پھر فطری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجئے ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ انٹیلیکچول اور سپریچول سینٹر اف گریوٹی اف اسلامی ورل ورل اف اسلام ہیشیفٹیڈ ٹو ساؤت ساؤت ایشیا اقبال جیسا مفقر جو پیدا ہوا آپ اندادہ کی ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز پھر سپین ہوا ہے علم کا مرکز پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسے شخصیوں سے عمری ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹیلیکچول سینٹر اف گریوٹی اف دس امہ ہیشیفٹیڈ ٹو ساؤت ایشیا تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفائے آدھا کیا تھا انہوں نے معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا انہوں نے کس بھی حصہ لیا کہ وہ اسلام کا مول بالا کرنے کے لیے یا کم سے کم کی امت کا اکثر حصہ ٹو تھڑ تو مج جائے اس سارے دباؤں سے جو آ رہا تھا تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندوں پر ہے وہ جو جہل رہے ہیں آج معاشی طور پر وہ پست ہیں وہ لازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں تعلیم گاہوں میں ان کو لاخلے نہیں ملتے ہیں ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل لیکن دو نسلیں تو بیٹ گئیں کہ جو اس تعلیم کی اس زبان کی وجہ سے وہ پیسے رہ گئی یہ سب کچھ ہوا کیوں جھیلا انہوں نے یہ جو ہم پہ گدری سو گدری مگر شبے ہجنا ہمارے عشق تیری آقبت سوار چلے تو جو کچھ بیٹ رہی ہے ان پر جبکہ انہیں گاہوں یہ سننے پڑھ کے تھے نعرے مسلمان کے دو اسطحان پاکستان یا قبرستان نکلو یہاں سے تم یہاں ہو کیوں یہاں پر بال تھاک رہے جو کچھ کہتا رہتا ہے یہ وشوہ ہندو پریشن کے لیے جو کچھ کہتے رہے تھے بی جے پی والے تو بڑے سمجھدار ہیں بڑے مانڈریٹ ہو گئے بائلد ہو گئے اپنے بیانات کے اندر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلبانہ نے بھارت کو اتمنان دے رہا کر پہلے نبٹ لے دونوں سائیڈز کے ساتھ منگلہ دیشتے بھی اور منگلہ دیشتے تو نبٹ لیا انہوں نے حسینہ واجد کے آنے کے بعد اس وقت در حقیقت ورچولی منگلہ دیشتے اندر بھارت را کا جال بچھا ہوا ہے میں ابھی ہو کر آیا ہوں وہاں پر وہاں لوگوں نے مجھے بتایا ہے لیکن اتنا خوف ہے کہ مجال ہے کہ وہ ہمیں کوٹ نہ کر دیجئے کئی نام نے لڑا بتا دیجئے یہ خوف کی کیفیت ہے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے فرقہ بند کا معاملہ نے اٹھے کر دیا ہے پانی ہے ہی نہیں وہ بنگال جو میں نے سن 68 پر دیکھا تھا ہر طرف سرسبی اور شادہ بھی اور پانی پانی اب دیکھ کر آئے ہوں پانی نہیں ہے وہاں سوکے پڑے ہوں میں نالے اور دریا صورتحال ان دونوں خطوں کی جو ہے پہلے ان سے نبٹ کر پھر وہ کچھ کریں گے تیسرا ایسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ پیشنگوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشنگوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے میں ایک تفصیل میں نہیں جا سکتا پیشنگوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے تین مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محصد کا مقصد پورا ہوئی نہیں سکتا جب تک پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہاں ابھی باقی ہے نور توحید کا اقمام ابھی باقی ہے لیکن حضور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر نظام خلافت اللہ بن حاج نبوہ قائم ہوگا اور اس کے قائم ہونے میں خوراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہیں وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آکرہ اہمانستان خوراسان ہے اور خوراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی اکینتر بھی شامل ہے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیات جو ہے وہ یہ کریں گی عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے دس سو ننانوے عیسوی میں چھینا ہے یروشلم اور لاکھوں مسلمانوں قتل کیا ہے کروسیڈرز نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قمضے میں رہا عرب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کرد خور سلاہ الدین ایوبی اب پھر عربوں سے چھینا ہے انہوں نے قوم بودی ہو چکی ہے انہوں نے دم نہیں ہے عیاسیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا کھوکلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خوراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے انہیں کو روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر یروشلم میں جا کر دسل نہ ہو جائیں اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا بیرِ عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میں نے تین ایسپیکٹس سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مقام فرائض ہیں مسلمان کے اللہ کے حقوق کے حوالے سے رسول کے قرض کے حوالے سے انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہے اور تین ہی اعتبار سے پاکستان کا جو سپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جنیسس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج جی سورہ سے ہم دو چارے منافقت کے تین ایسپیکٹس قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو معاشی ہمارے ہم بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سوا بھی ہم نے دیکھ لیا اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ابو مزق جالناہم احادیث یہ بس کہانیاں رہ جائیں گی کبھی ایک ملک بنا تھا قائم تھا اس کا این امکان موجود ہے بلکہ بیرالاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا بڑی جلدی ہو جائے گا پچھنے دنوں وہ ریپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی ریپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا اب میں چاہتا ہوں اترہ پوزیٹر سائٹ دکھاؤ ہمارے پاس کچھ ایسٹس بھی ہیں یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے کچھ ہے پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کلال کے لیے ممکن نہیں ہے اور آداد مقاصد آئی اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے گویا کہ نظام خلافت تصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے ایسے جیسے میں مسلمان ہوں چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر مسلمان ہوں ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوبرنٹی بلانگس تو ہیم اور نہ ٹو آس حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی جی ہوئی آئیت کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم اللہ لاللہ لا الہ الا اللہ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے بہت سی تحریکوں بہت سے مصنفین علامہ اقبال مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے ہند و پاکستان میں جوان ادھیر اور بوڑے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی قداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں نمبر ایک انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے یہ پوری زندگی کا دین ہے معلوم ہے وہ دور گزر گیا جبکہ سبجہ جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے کچھ لوگ اب بھی ہیں لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے پوری زندگی میں اللہ کی مندگی ہے وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت نے مسلمان کا فسارہ ہوئی دین و دنیا میں جس دب جدائی ہم اس کی امیری ہم اس کی وزیری جدائ ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ اقبال کا پیغام تھا معدت دین دنیا دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ بھی ہے خواہش بھی ہے جذبہ بھی ہے افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت اپنی سیاسی مسئلہتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی اپنی شخصیت اس کو بھارنے کی فکر ہے ایک خلط ممض محتہ کے کیسے دین یہاں لائیں غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لوگوٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اب محت حد تک کبھی ہو گئی ہے تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چونکہ الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا اسلام نہیں آسکتا تیسرے یہ کہ ایک عظیم قرآنی تحریک الحمدللہ اس ملک کے اندر قائم ہوئی اور چلی کبھی سنا تھا اپنے بڑوں سے پوچھ لیجئے کبھی چھے چھے گھنٹے بھی نماز ترابی کے لیے لوگ کسی مسئل میں رہے پورا قرآن کا ترجمہ درس قرآن کی محفلے پانچ پانچ سو سات سو آدمی جماعتیں جبکہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں کوئی اختلافی بات نہیں جو لوگ رہے ہیں یہاں پر پچیس دن جنہوں نے مجھے سنا ہے کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات ہے قرآن ایس سچ قرآن سمجھو یہ تحریک جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاولی اللہ دیل میں سے الفاظ القبیر انہوں نے رکھی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا گناہ سمجھتے تھے لوگ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھو اور ثواب آدمی کر لو ہے بہت بڑی جماعت میں ہے جو یہ کہتی ہے مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھو تم خان کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو تمہارے دین میں شکو کو شمار پیدا ہو جائے ہیں بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو یہ شاہ علی اللہ نے جب تھارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سادش ہو چکی تھی اس نے اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا گناہ کیا گناہ لیا گئے تھے سلط کے علاقے سے پتھان قتل کرنے کے لیے اور مسئلہ جو فتح پورک کی ہے دیلی کی جو چاندی چوک کے ایک سرے پر ہے وہاں درست حدیث دیتے تھے اثر کے بعد اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسئلہ میں باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن کچھ اللہ نے ایسی حیبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا وہ الحمدہ نہیں کر سکے بہرحال یہ تحریک شروع کی انہوں نے قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا کھلی کتاب پڑھو اس کو سمجھو اس کو لیکن الحمدللہ اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آسکتے مواقع ملے ہیں ہمیں اللہ نے ہمیں سہولتیں دیئے ہیں کا پروگرام جو ہے پورے ملک میں جو یوں سمجھئے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا گلگلہ پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا اگرچہ یہ کہ بروقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہے جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ابارے لیے مسئبت بن جائے گا تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے مجھے اس سے کوئی کا رسمی ویڈیوز ہیں آڈیوز ہیں میری دعوت پھیل رہی ہیں دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ جہاں اردو پڑھنے والا اور اب تو میں نے تین چار سال سے انگریزی کی ٹانگ توڑنی شروع کر دی ہے امریکہ جاتا ہوں تو انگریزی کا اس لیے کہ پہلے میں یہاں تو گھبراتا ہوں انگریزی میں تقریر کرتے ہوئے یہاں کے لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں کہ یہ لفظ انہوں نے ٹھیک نہیں بولا آپ وہ مسکرائیں گے تو اس سے یہ ہے کہ میں تو یہاں تو کرتا نہیں وہاں تو جتنی چاہے ٹانگ توڑے ہیں اس کی اس لیے کہ انہیں خود انگریزی نہیں آتی ان کے اپنے اپنے ایکسنٹ ہیں اپنے اپنے ہیں وہ کیا بول رہے ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ہوتی ہے سننے کے لیے یہ کہہ چاہ رہے ہیں تو الحمدللہ کہ اب تو میں جاتا ہوں تو دیر دیر مہینے میں ایک دفعہ پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر بھائی سے انگریزی ہوئی پورا یہ میسنج انگریزی میں جا چکا ہے عربوں کو لوکل وہاں کے ایفرو امریکنز کو پھر وہاں سے ہو کر مختلف وہ تو ایک نرس سنٹر ہے امریکہ اس وقت وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ رہی ہے اب اس کا کوئی نتیجہ انشاءاللہ نکلے گا اور اس کا مرکز اللہ نے اس ملک کو بنایا یہ ہمارے وہ ایسٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں ہمیں دیکھ لینا چاہیے مالکہ کچھ ہے بھی کہ نہیں اب آئی ہے بات کہ عملی اقنامات کیا ہو پہلا قدم تو وہ تھا جو میں نے جمعہ میں بیان کیا اس شعور کو اجادر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہود فرض عین ہے یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے ایک حصہ میں ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی باقی دوسری زندگی کے ہمارے پہلو جو ہے اللہ کی مغامت پر مستقی ہے یہ کام فرض عین کے درجے میں ہے اور اس کے لیے اقلا اور نقلا لازم ہے کہ کسی نہ کسی جماعت میں آدمی شریک ہو اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اقل عام بھی کہتی ہے انقلاب نظام بدل دینا کسی ایک آدمی کے بسکر ہوگے ایک پائلٹی چاہیے عزب اللہ چاہیے حضرت موسیٰ کی قوم نے کورا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی کہو ہی رونگے حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا جہاں حضور کا پسینہ گرہ وہاں اپنی خون کی ندیاں بہادی اسلام قائم ہو گئے پھر احادیث دیکھئے اور سب سے بڑی حدیث اے المسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیکھ کر جا رہا ہوں مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے جماعت کی زندگی ہو اور جماعت بھی سم و تاعت والی سٹرانگ ڈسپلن اور یہ جماعت کیا کرے گی ہجرت اور جہاد کرے گی یہ حدیث جو ہے ذرا نوٹ کیجئے کس قدر اس میں ایمفیسس ہے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے پھر اس جماعت کے خد و خال ہم نے پڑھے قرآن مجید میں حضب اللہ سورہ مائدہ میں حضب اللہ کے یہ اصاف ہیں حضب اللہ اللہ کی پارٹی سورہ مجادلہ میں شیطان کی پارٹی حضب الشیطان اور اللہ کی پارٹی اس جماعت میں ہر فرد کو ہونا چاہیے البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس پر شامل ہو تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا بلگو انی ولو آیتا پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ میرا کوئی امتی بھی تبلیضِ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے اس لیے پھر میرا امتی کیسے ہوا میرا امتی ہے تو اسے تو قرآن پہنچانا ہے ایک آیت پہنچاؤ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں محف کر دیں ان کے لیے کیا کہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھائیں وہ اپنی زندگی محف کر دیں اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل ٹھوک جائے اگرچہ اس کے چار خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کر دیں چاہیے نمبر ایک ڈیکلیرڈ ایم ہونا چاہیے اقامتِ دین دین کا غلبہ کوئی جزوی بات کوئی سماجی اصلا یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں کوئی خدمتِ خلق کا کام بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ ہر شیک اپنے مقام ہے جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ اقامتِ دین کہلیں اسے غلبہِ دین کہلیں نظامِ خلافت کا قیام کہلیں حکومتِ الٰہیہ کا قیام کہلیں لیکن ڈیکلیرڈ ایم ہونا چاہیے ان استلاحات میں سے کوئی استعمال کر لیجئے نمبر دو وہ ڈسسپلنڈ ہونی چاہیے سمو تاعت آبرو کم بخم سن اللہو عملنی بہنہ بالجماعتِ و سمو تاعتِ حجوم نہیں منظم ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت کا نمبر تین اسے اپنا طریقہ کار کلیر لی سپل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس نحن سے ایک آب گلنا چاہتے ہیں ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش دے لا کر تو یہ نہیں مانو منا جائے طریقہ کار کیا ہے اور وہ طریقہ کار انہیں دکھانا چاہیے کہ یہ ہم نے سیرت النبی سے اس لیے کہ موڈل وہ ہیں ہمارے میں یہ اس سے اخص کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو حدیثیں اگر سناوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول سرادو پہلے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر ٹھیک اسی طریقے پر جس میں پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ سیرت النبی سے دیکھیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی قیادت کو ٹھوک بجا کر دیکھ لینا چاہیے جتنا بھی ممکن ہے باقی یہ کہ آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے لیکن دیکھ لینا چاہیے انہوں نے پیکٹس ان کے گھریروں نظام کیسا ہے انہوں نے اپنے گھر میں دین نافذ کیا ان کی معاش کیا ہے وہ ہے شریعت کے دائرے میں چار چیزیں تلاش کر کے اور اس تلاش میں بھی جو وقت لگے گا وہ جہاد کے اندر شمار ہوگا بس ارتے کے سیریس لی یہ نہیں کہ کیجوال لی بس ایسے ہی اس کو سمجھا جائے کہ یہ میری ضرورت ہے یہ میرا فرض ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے کل موت آ جائے اب میں بغیر جماعت کے ہوں گا اقامت دین کی جد و جہد فرض عین ہے اور اس کے لیے نماز شرطے لازم ہے جیسے نماز کے لیے اس کے لیے جماعت شرطے لازم ہے جیسے کہ نماز کے لیے وضو شرطے لازم ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ چار شرطوں میں انسان تلاش کرے جو بھی سمجھ میں آ جائے جو بھی سمجھ میں آ جائے میں نے جو اہد لیا جمعہ کے روز اور کچھ لوگ بعد میں پریشان بھی ہوگا اتنا بڑا آہت لے لیا ہم سے اچانک لے لیا وہ اس لیے لیا ہے اس میں الفاظ ہے ممکن آہد تک میں اپنا وقت اس کام میں لگاؤں گا کوئی میں نے اس کے لیے میعار مقرر نہیں کیا ہے ممکن آہد تک اس کی کوشش رشت کریں فَتْمَقُ اللَّهَ مَسْتَطَعُ لُو لیکن یہ کہ یہ معلوم ہو ہمارے ملک کی بقاہ اسی میں ہے اس کا استقام بھی اسی میں ہے یہ کسٹی دوبتی ہے تو ہم دوبیں گے یہ تیرتی ہے تو ہم تیریں گے خالص دنیا بھی اعتبار سے بھی سوچنے کی بات ہے اور پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ معدہ خلافی کی اس سے کئی زیادہ سزا کی ملنا جائے مشرقی پاکستان جب علیدہ ہوا تک کتنی بڑی سزا ملی تھی تیرانوے ہزار قیدی مسلمان قوم کا اس ہندو کے پاس جس پر کئی آٹھ سو برس حکومت کی کئی ہزار برس حکومت کی بیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لات کے لے کر گئے ہیں جیسے دیرہ غازی خاطر بکریوں اور بھیڑیں آتی ہیں لاہور میں زمان ہونے کے لئے تائیگر جرنیل اور اپنا جو ہے پسٹول پیش کر رہا ہے اور اندرہ گانڈی کو کہنے کا موقع ملا اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے آج بھی سونیا گانڈی دوبارہ سین پر آئی ہے اور اس کا شہر آپ نے بیان وہ پڑھا ہو بھارت has already colonized پاکستان پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام وہ بھارت colonized کو کر چکے ہیں بھارت has already colonized پاکستان کلٹر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتائیں کیا گیا آپ کے پاس یہ سونیا گانڈی کا بیان تھا تو غور کر لیجئے ایک کام یہ کہ ہر شخص لگے سوچے یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ میرے دین کا فرض این ہے یہ میرے اللہ کا حق ہے یہ مجھ پر میرے رسول کا حق ہے یہ مجھ پر پوری نو انسانی کا حق ہے یہ مجھ پر میرے وطن کا حق ہے میرے ملک کا حق ہے میری چار سا مرس کی تاریخ کا حق ہے اور جو بھی خبریں بھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے تنمندل لگا دوں اب میں چند باتیں اندر کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھونی رکھے کان کھونے رکھے غور کرتا رہے ہے جو صدیوں کے خوب سے ہے خوب تر کہاں آج سنو تو کر دینا کسی مشریک ہو جائے اس میں یہ بات بھی اندر کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوس اور معصور وہ ہے بیعت کا نظام لیکن اگر بیعت کا نظام نہ بھی ہو اور وہ صرف دستوری جماعت ہو وہ بھی مباہ ہے جماعت کے حق میں ہے مشرط ہے کہ اس کا ڈسپلن مضبوط ہو وہ چار آنے والی ممبری والی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جماعت جس کا ڈسپلن ہو جس کا اخلاقی ایک نیار ہو اب میں درستان باتیں آپ سے ارش کر دوں کہ میں نے تیتیس سال میں جو کام کیا ہے سکسٹی فائیو سے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا اب یہ اٹھانوے آگیا ہے بتیس سال تو پورے ہوئی چکے ہیں پہلا میرا کام تھا دعوت رجول القرآن کا جو آج تک چل رہا ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کوئی قدم اگلا ہٹایا ہو تو اس کام کو چھوڑ دیا ہو اس چھاس سٹھویں برس میں اپنی عمر کے میں نے جو پچیس دن یہاں مشقت جھیلی ہے اس سے پہلے امریکہ میں آدھا قرآن میں انگریزی میں بھی دور ہے جو میں قرآن ریکارڈ کرا چکا ہوں پورا متارہ قرآن حکیم کا منتقب نصاب اگریزی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں بیس بیس گھنٹے کے پروگرام ایک گھنٹے کے چند میں ریکارڈ کرائے ہیں چھے گھنٹے کا پروگرام ہے ایمان کے بارے میں ایمان کسے کہتے ہیں دو گھنٹے کا جہاد دو گھنٹے کا نفاق دو گھنٹے کا شرک اور آدھ گھنٹے کا پروگرام میں خلافت کس کو کہتے ہیں اور خلافت آج اگر دنیا میں قائم ہوگی تو اس کا پولیٹیک و سوشو اکنومک دھانچہ کیا ہوگا یہ ویڈیو میں آوڈیوز بھی حملی ملے بارالی یہ دعوت ریو القرآن کہ اس کے نتائج الحمدللہ بہت نکلے ہیں بڑا راست بھی نکلے ہیں انجمنیں قائم ہوئی ہیں لاہور کی منکضی انجمن پھر کراچی کی انجمن پھر ملتان کی انجمن پھر فیصلباد کی انجمن پھنڈی کی انجمن پشابر کی انجمن اکیڈمیز وجود میں آئی ہیں لاہور کی اکیڈمی پہلے پھر یہ اکیڈمی ہوئی ہے اکیڈمی ملتان میں بن چکی ہے قرآن کانفرنسیں ہم نے ملتان کی ہے قرآنی تربیت گاہیں ایک ایک مہینے کی چالیس چالیس دن کی سات سات دن کی ہبا وقت یہ سب کی آئیں اور درس قرآن جو عوامی درس قرآن لاہور میں میرا ہوتا تھا جبکہ اطوار کی چھپی ہوتی تھی اس وقت میرا دعاوی درس پر جو ہوتا تھا وہ پانچ سو سات سو آدمی اس میں ہوتے تھے ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تو اس کی گنتی سے معلوم ہو گیا کہ سات سو نسخیں وہاں تقسیم ہوئے اور اس کا ایک بالواسطہ بھی بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے بہت سے ادارے اب قائم ہو گئے ہیں جو قرآن مجید کی دعوت عربی زبان کی تدریج جو ہم نے آج سے سن یوں سمجھئے کہ یہ اجمع قائم ہوئی ہے کانفرنس ہیں الحمدللہ وہاں ہو گئی یہی اس طریقے سے عربی زبان کی کلاسس اس میں بھی بڑواسطہ الحمدللہ ہم نے اس کا فتح بلے گا اس دیکھے ایک آنکھ شروع ہم نے کیا اس زمن میں میں چاہوں گا کہ جو حضرات بھی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے کس طور سے ہوا ہے اس کا صغرہ کبرا کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا ریشنیلے کیا ہے وہ میرے یہ کتاب ہے مجھے نہیں معلوم یہاں یہ کتابی ہیں یا نہیں لیکن یہ کہ دعوت ریجون القرآن کا منظر اور پس منظر یہ کتاب بتالا کریں جن سے آپ کو بھی میرے کام کے اس پہلی شک سے کوئی بھی چسپی ہے اس کے زمن میں آپ نے سن لیا ہے یہاں پر بھی خواتین کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں ونیئر کورس بھی شروع ہو رہا ہے لاہور میں تو مسلسل ہو رہا ہے امریکہ سے آنکھے لوگ وہاں پر شریک ہو رہے ہیں اور ونیئر کورس کر کر کے لوگوان جا رہے ہیں الحمدللہ کہ وہاں پر ہمارا جو ہے اب انشاءاللہ کوئی اکیڈمی وہاں پر بھی شروع ہو جائے گی یہ غناء امریکہ کے اندر دوسری دوسرا کام جو میں نے کیا الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ایک مختصر لیکن منظم جماعات تنظیم بیعت کی بنیاد ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہوئے میرا دعویٰ یہ ہے کہ بنیاد کسی جماعت کی قرآن حدیث سنت سیرت اور چودہ سو برس کی تاریخ دنیا جو ہماری مسلمانوں کی ہے تیرہ سو برس تک کم سے کم کوئی اور بنیاد اجتماعیت کی ہے ہی نہیں سوائے بیعت کے حضور نے کی بیعت آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر آؤ مرنے کی بیعت کرو یا پھر وہ بیعت جو اقبع ثانیہ میں لی گئی تھی با یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی طویل حدیث ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی ہم نے اسی کو آخذ کیا ہے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیعت ہے وہی سے لیے بہرحال ہم نے اس پر ایک کتاب ایک جماعت مرتب کر دی ہے دھانچہ بنا دیا ہے نظام العمل بنا دیا اس کا یہ نہیں ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ ہم آپ کو کچھ کہنے کا حقی نہیں لاحل بلا قوات حضور سے لوگ اختلاف کرنے تھے حضور نے فرمایا کہ غضوہ بدر میں کہ ہم یہاں لگا دو لگا دیا گیا پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ محیث ہے تو ٹھیک ہے سر آنکھوں پر اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو آپ کچھ حرص کریں فرمایا ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس کی روشے وہاں پر کینپ ہو تو اچھا فرمایا اٹھاؤ بخاروں کے ہم یہاں سے لگا دو تو مشورہ شاور ہم فرما ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے قرآن مجید میں حضور کو حکم ہے مشورہ بھی ہو سکتا اختلاف راہ بھی ہو سکتی ہے ذاتی ترقید بھی کیجئے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مد پر ذاتی ترقید کریں باقی شورہ کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو ایلیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ ایک یہ کہ اس اصول پر ایک جماعت بنا دینا جو صرف پیری موریدی کا دھندہ رہ گیا تھا اسی لئے پہلے پہلے لوگ بڑے ہنسے یہ بیت بیت پر جماعت لیکن یہ کہ اب وہ جماعت ہے الحمدللہ اب وہ ایک اوپن انسٹیوشن ہے اور اس کو ہم نے اس کے پورا نظام العمل بنا دیا ہے اس میں اختلاف کے گنجائش ہے اس میں اس طرح بشورہ ہوگا اس طرح بات ہوگی اور اس کے لئے دس کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے پچاس پچاس ساتھ ساتھ صفحے کے تنظیم کی بنیادی دعوت کو سمجھنے کے لئے وہ دس کتابچے اس وقت یہاں نہیں ہوگے لیکن جس کا بھی ارادہ ہو جائے کہ سمجھ نہیں ہے بات اب جہاں اور جماعتوں کو دیکھنا اس کو بھی دیکھنا ہے یہ بھی ایک جماعت ہے میں یہ نہیں کہتا یہی ایک جماعت ہے وہ بھی قافلے ہیں دیکھئے سب کو دیکھئے لیکن اگر تنظیم کو سمجھنا ہے تو دس کتابچے چھوٹے چھوٹے عظم تنظیم تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر تعارف تنظیم نظام العمل میرا ذاتی حساب کتاب کہ میں نے دنیا میں کتنی جائدات بنائی ہے کب شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے میری نوٹی کہاں سے چلی ہے اب کیا صورتحال ہے ایک ایک پیسے کا حساب نے دیا وہ میرا حساب کبوبیش کے نام سے وہ کنفیٹ موجود ہے یہ ساری چیزیں جو ہے جن لوگوں کو آپ سیریسلی بات کھو سمجھ میں آگئی ہو سمجھ میں آئے کہ یہ میرا فرض ہے عام رسپونسی بات مجھے اللہ کی بندگی کرنی ہے جس کے لیے یہ کام نازم ہے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ادا کرنا جس کے لیے نازم ہے مجھے اس ملک کا حق ادا کرنا جس کے لیے یہ نازم ہے یہ اگر تدھو اگر آپ کو اپنے فرض کا احساس ہو جائے گا تو آپ تلاش کریں گے جو تلاش کرے گا وہ پائے گا جو اندہ یا اندہ باقی میرا ایک ماضی بھی ہے وہ ماضی یہ کہ میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں دس برس تحریک کے ساتھ جماعت میں تین برس اور سات برس جمعیت تربا میں جمعیت تربا میں منازم اعلا بھی رہا ہوں وال پاکستان جبکہ یہ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک ہی پلت تھے اور جماعت اسلامی میں میں ایک زلی تنظیم کا امیر رہا ہوں دلہ منگمری کا بارک یہ نوٹ کر لیے کہ وہ میرا ماضی ہے اس سے مجھے اختلاف ہوا تو کیوں ہوا تھا اس پر میری پوری کتاب موجود ہے کوئی بدنیتی کا الزام میں نے مورنہ مودودی پر نہیں لگایا لیکن یہ کہ اختلاف ہوا تھا کہ الیکشن کے ذریعے سے بات سامنے آ چکی ہے ہماری یہ ساری ایکسرسائنگ نفیٹی ہے ہمیں انقلابی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے وہ کتاب تحریک جماعت اسلامی ابتحقیق مطالعہ جو میں نے پچیس برس کی عمر میں لکھی تھی اور جماعت کا رکل تھا اس وقت تک میں نکل کر نہیں لکھی ہے میں نے وہ تو جس کو نوٹ آف ڈسٹ ہوتا ہے پارٹی ورکر ہے ممبر ہے اور وہ دسولیجن ہو گیا کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو اپنی رائے ظاہر کرتا ہے وہ میں نے پیش کی تھی عبدالغفار حسن صاحب عبدالجبار غاضی صاحب عبدالرحی مشرق صاحب کراچی کے شہ سلطان صاحب شہ رمیل الرحمان صاحب اور محصر ورنہ افتخار بلخی صاحب یہ سب لوگ جو جماعت سے علیدہ ہوئے یہ حادثہ کیوں ہوا اس پر بھی پھر میری یہ کتاب ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا ہو کوئی شکوک و شباعت تو میرے بارے میں بڑے پروپیگنڈے کر دیئے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہجابات سے قائم ہو چکے ہیں لیکن اس کو دیکھنا اور سٹڈی کریں معلوم کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے تیسرا کام جو الحمدللہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر بانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اسے کسی درجہ میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھئے بلکہ آج ہی جو آپ نے آیت پڑھی یہ فاما بنعمت رب کے فحدس جو بھی نعمتیں ہوئی ہو ان کا تذکرہ کیا تھا الحمدللہ کہ منحج انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے اور اس سے ہم نے ایک پروسس اخص کیا ہے ہم میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے سمجھ میں نہ آئے پھینڈ دیکھ دیئے اٹھا کریں کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھ سے کیجئے بات منحج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے کیسٹس بھی ہے آڈیوز بھی ہے ویڈیوز بھی ہیں چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی سنی کیادوے میں میں نے یہی کراچی سے شروع کی پھر اس کے بعد یہی کراچی میں قالف دینہ ہال میں میں نے چار دن لیکچر دیئے خلافت کے موضوع پر اور اس کے بعد اگرچہ پروگرام یہ تھا کہ اسے ایک عوامی مومنٹ چلایا جائے لیکن ابھی فلحال ہم نے محسوس کیا کہ لوگ کچھ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ضرور دستخط کر دیتے ہیں فارم پر کر دیتے ہیں دو ہزار کا جلسہ ہے دو سو فارم ہمیں مل گئے لیکن اس کے بعد ان کو ڈھوڑیا تو ملیں گے نہیں یادا ہم نے صرف یہ رکھا محدود کر دیا ہے کہ جو بیعت نہ کرنا چاہے ابھی اور تنظیم میں تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہے تو وہ معاون تحریک خلافت ہو جائے اور ایک ہم نے تحریک خلافت ایک بنائی ہے ریجسٹرڈ باڈی تاکہ خلافت سے متعلق جو بھی مواد ہے وہ لوگوں کو پہنچایا جائے میں نے وہ اپنے ختمات جو ہیں وہ شائع کی ہیں ان کا فارسلی میں ترجمہ کرایا ہے خاص طور پر اس وقت افغانستان میں اور ایران میں شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ انہیں معلوم نہیں کر بیٹھے ہیں وہ لیکن سمج میں نہیں آرہا چاہے کیسے ہوں ایران میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ان کے خاملائی صدر ستو جو ہیں ان کے رابر اور ان کے اور صدر کے مادہ نے بختلاف ہے سڑکوں تک پر وہ اختلاف آ گیا یہ ڈوالیزم چل نہیں سکتا ایک طرف انتخاب ہے انتخاب سے ہو کے آرہا ہے ایک طرف وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خمینی صاحب نے وہ جو پہلے صدر تھے بنی صدر صاحب وہ شاید 98-99 فیزن موٹ لے کر آئے تھے گفتگو ہوئی ہے کنفیوس نے باقی یہ جو بیچارے ہمارے ساتھ ہیں امغانستان کے ان میں تو تو اکثر کی جدید تعلیم ہی نہیں وہ معلوم کا جذبہ تھا حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اور طالبان کے پاس بہت بڑا علاقہ ہے لیکن یہ ہے کہ انہیں بھی بتانے کے ضرورت ہے کہ یہ اسلامی نظام اب کیسے چلے گا مارڈرن حالات میں مارڈرن سٹیٹ ہو خلافت ہو خلافت اصولی طور پر کیا تھی اور خلافت حضور کے دور میں کیا تھی اور خلافت اب کیا ہوگی اس کو سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ اس کے لئے پیسہ چاہیے اس کے لئے تعاون چاہیے وہ کتابیں پھیلے چھپے اس حوالے سے یہ چار شک ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے ساتھ میں رکھنی ہے تھوڑی سی بات اور کر دوں میرا تعلق ان سے ہے دعوت رجول قرآن میں میں نے اپنے فکر کی اپنی سوچ کے چار سورسز معین کیے ہیں اولین فکر جو ہے میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اقبال کی ملی شاعری کا ہے اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلسوفیکل تھارٹ جو لیکچرز میں ہے ری کنسٹرکشن اف ریلیس تھارٹ اس کے بعد مولانا محدودی کا تحریکی فکر تحریک اقبال مفقید تھے وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے اگر تھی ابھی معلوم ہوا ہے ڈاکٹر برحان عمد فاروقی نے ان کا انتقال ہوا بھی شاہد سوچ سال ہوئے ہیں لیکن انتقال سے پہلے کتاب لکھ دی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ اقبال عمر کی آخری سٹیجز میں سن پینکیس چھتیس میں بیعت کی بنیاد پر ایک جمعیت شبان المسلمین قائم کرنا چاہتے تھے اور اس کا دستور بھی مرتب ہو گیا تھا وہ ڈاکٹر برحان عمد فاروقی کتاب اس کی تلخیص کر کے ہم نے شائع کر دیا علامہ اقبال کی آخری خواہش اس میں خطو کتابت ہیں وہ سارے کے ساری چیزیں جہاں ریکارڈ میں موجود ہیں لیکن بارحال انہوں نے اپنی زندگی بھی ایک کام شروع کر نہیں سکے یہ کام مرانہ موضوعی نے شروع کیا تحریک اٹھائی جمعات بنائی لیکن مرانہ موضوعی سے پہلے میرے نزیق ابوالکرام بھی تھے انہوں نے غزباللہ بنائی تھی انیس سو تیرہ میں اور وہ بیعت کی بنیاد پر تھی اس حوالے سے یہ میرائی پس منظر ہے اور تین اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہند سے وہ نوٹ کر لینے اچھی طرح ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ اس پر جو تفسیری ہواشی لکھے شمیر عمر عثمانی صاحب نے یہ میرے لئے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے تفہیم القرآن بھی تدبر قرآن بھی لیکن تفہیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنہ ہے اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے باطنی کیفیات وہ اس میں نہیں آ رہی ہے تحریکی ہے نبردست تحریکی انداز میں تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جنرہ اور ایک یہ کہ دین کا یہ باطنی روحانی جو پہلو ہے یہ میں شیخین سے لیتا ہوں شیخ الاسلام شمیر احمد عثمانی اور ان کے استاذ شیخ الہند مولانا محمود حسن پھر ابو الکلام کو شیخ الہند نے تجمیز کیا تھا انیس سو بیس میں کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور اسے امام الہند مانو اور مولانا مودودی بھی الجمعیت کے اندر انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا اسی وقت جس دمانے میں کہ شیخ الہند اس کے صدر تھے یہ سارے حقائط جو اس ور بلکل نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلام اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے یہ مثلا اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان پچیس چھبیس دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق خاطر قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو وہ ان چیزوں کا بتالہ کریں اب آخری بات ہے من انساری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو کون نے مان لیا اگر وہ مجھ سے واقع بھی ہیں وہ مجھ پر اعتباد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائے اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کی روح سے کروں گا بعد میں یہ نہیں اگر اس سے کم تر ابھی آپ چاہتے ہیں جو کوئی نصمت کم تر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں اتنا اقدام جو ہے فوری طور پر نہ ہو تو یہاں کی انجمل خندام القرآن ہے اس کے بر بنیے بنیے کور شروع ہو رہا ہے اس میں وقت نکالیے آپ نے جو ہے مختلف پروفیشنل تعلیم کے اوپر کتنے کتنے سال لگایا ہے کوئی امیس کر کے آتا ہے امریکہ سے کتنے سال لگایا ہوتا ہے کیا ایک سال بھی نہیں نکال سکتے زندگی کا اللہ پوچھے گا تم سب کچھ پڑھ لیا تم نے انگریزی پڑھ لی تم نے اتنی پڑھ لی انگریزی کہ انگریزوں کو پڑھا دو اور عربی اتنی بھی نہ سکھی کہ تم میرے کتاب کو براہ رہ سمجھ سکتے ہیں ہم نے ان کے لیے والیئر پورش شروع کیا ہے کہ جو لکھے پڑھے جاہل ہیں اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایس لی ہے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے دوسری طرف علی بیت کے قرآن کی معلوم نہیں ان کے لیے یہ پورش ہے اس میں آپ سامر ہو اس کا کتابچہ وغیرہ وہ شائع ہو چکا ہے وہ آپ کو مل جائے گا نمبر تین تحریک خلافت جو ہے اس کی دو سکلے ہیں معاون تحریک خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا لیکن بیعت کیے وہ نہیں ہوگا جو بیعت کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا تنظیم اسلامی کا اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لیٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے اس کی ممبرشپ ہے جو شخص بھی صاحب استطاعت ہے پانچ سو روپے مہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا حکن بن جائے گا وہ ایک ریجسٹرنڈ باڈی ہے اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کی ہوتے اس طریقے سے ہیں یہ چار شکلیں ہیں جس میں آپ میرے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں درجہ وار میں نے وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ رکھ دی اب آخیر میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیعت ہوتی ہے ہماری اس کے تین جز ہیں پہلا جز وہ ہے کہ جو ہر شخص کرتا ہی ہے مسلمان صرف بیعت کے وقت اسے شوری طور پر تازے کرنا ہے اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے مندے اور رسول نمبر دو میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گناہوں اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے اور نمبر تین اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں خلو سے دل کے ساتھ پہلا حصہ یہ ہے دوسرا حصہ میں اللہ سے اہد کرتا ہوں یہ اللہ سے اہد ہے بیع و شرع اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے جنت اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے گا آپ سے وہ جان اور مال مانگ رہا ہے وہ بیع کیا ہے میں اللہ سے اہد کرتا ہوں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے اور اپنے مقدور بھر اس کے راہ میں جہاد کروں گا اس کے معنی کیا ہے انفقہ مالی و عبداللہ نفسی اپنا مال بھی خج کروں گا جان بھی وقت بھی صرف کروں گا اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے قلبے کی سربلندی کے لیے اب تیسرا حصہ آیا اولِ عجلِ ذالِق اس مقصد کے لیے اُبَایعُقَا میں آپ سے بیعت کرتا ہوں یہاں سے ابو حدیث شروع ہو رہی ہے اُبَایعُقَا لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا فی المعروف آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرتے کے شریعت کے خلاف نہ ہو within the parameters of شریعت حضور سے جو بیعت کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے سمِ وَتَعَا اس لئے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے محصوم تھے جو حکم دینے مانے گئے بَایعَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ عَلَسَمِ وَتَعَا بس ہم نے اس میں اضافہ کیا عَلَسَمِ وَتَعَا فِي الْمَعروف شریعت کے دائرے کے اندر فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے وَالْمَنْسَتِهِ وَالْمَقْرَهِ چاہے ہماری طبیعتِ عمادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جمر کرنا پڑے مانیں گے وَالَا آسَرَتِنْ عَلَيْنَا اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو تنجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن ساتھی ہیں آپ نے نو وارد کو امیر بنا دیا نہیں یہ آپ کا اختیار ہے جس کو چاہے آپ بنائیں ہم پر کسی کو تنجیح دے دیں دیکھیں کس طرح باریک بینی سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کر کے حضور نے بند کی ہے وَالَا اللَّهُ نَعْذِلْ عَمْرَهِ لَهُ اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ان سے بھی تعاون کریں گے ان کی اتعاد کریں گے حضور نے فرمایا مَنْ اَتَعَنِي فَقَدْ اَتَعَاللَّهُ وَمَنْ عَسَانِي فَقَدْ اَصَلَّهُ جس نے میری اتعاد کی اس نے اللہ کی اتعاد کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وَمَنْ اَتَعَا امیری فَقَدْ اَتَعَنِي وَمَنْ عَصَا امیری فَقَدْ اَسَانِي جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور آخری بات وَعَلَىٰ أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ عَيْنَ مَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ نَوْمَةِ الْاَيْنِ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے مشورہ دیں گے صحیح دیں گے اب اپنی بات جو ہے وِدھول نہیں کریں گے اپنے اپنی اپنینز کو رو کہیں گے نہیں حق بات کہیں گے اپنی بات کہہ کر پھر ہم فارغ ہوں گے اس کے بعد یہ ہے کہ جو فیصلہ عبیر کا ہوگا اس کے مطابق اطاعت ہوگی یہ بیعت ہے اور اب آخر میں میں نے جو آیتیں شروع میں پڑھی تھی درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا اس سے پہلے کی دو آیتیں اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے یہ پکار جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے سنی ہے اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی بداہر بہت نظر آتی ہے غدوہ بدر سے پہلے لیکن اس سے زندگی مل رہی ہے اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسان اسے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُوْشَرُونَ اور پھر اس لیے کتنے تم جمع کر دیے جاؤ گے وَتَّقُوا فِتْنَةُ اللَّهَ تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسْسَا اور دروں اس عذاب سے اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا گنم کے ساتھ بھسنی پیسے گا گن بھی پیسے گا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَقَابِ اور جان لو اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے پھر وہ آیت آئی تھی وَذْكُرُو ذرا یاد کرو اِذَنْ تُمْ قَلِيلٌ مُصْتَدَفُونَ فِي الْعَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَضَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کے بعد کی دو آیات کرو اور جان لیجئے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنتِ خُداداد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت وَعَلَمُوا وَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ اور جان لو تمہیں یہی در ہے اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں یہی بیڑیاں پڑی ہیں وَعَلَمُوا وَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے یہ فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ وَجْنُ عَظِيمٌ اور یقیناً اللہ ہی کے پاس عجلِ عظیم ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِقِ الْحَكِمْ